صلی اللہ علیہ وسلم محمد معجل فرجہ ناری تقبیر ناری رسالت یا رسول اللہ ناری حیدری یا علی صلوات بلند آماز کے ساتھ مزاج مولا پر اگر نہ گوار نہ گزری آل محمد کے ماننے والے پھولوں کی ماند ہوتے ہیں اور پھول بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے وہ پھول ہی کٹھے ہو جائیں تو پھر وہ گلدستہ بن جاتا ہے آپ بلا فصل کے ماننے والے زدار زدار ہیں کوشش کریں تو دو قدم ایسے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے صاحبانوں کو بھی صحیح جگہ مل سکے اور آپ بھی پلا فصل ایسے میربانی فرما ہے سرکر تھوڑا سا تھوڑی سے میربانی فرما ہے صلوات پڑھ لیں بلند آماز کے ساتھ اروہِ معصومین کے پاک نزول کے لیے سارے کوشش کریں باوازِ بلند صلوات تلافت فرما ہے اللہ وہاں صلی اللہ ماشاء اللہ صلوات و سلام علی النبی الامی المکی المدنی الخرشی الابطہی الہاشمی الہادی المہدی سید الوہی وقوق دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاق والعمر والنزا صاحب الوکار والسکینہ المدفون ویرز المدینہ حبیبِ الٰہِ العالمین وخاتم النبیجین والسید المسلینہ ابل قاسم محمد وعلاہِ الٰبیتِ تیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین واللعنت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارد و تعالی جو بندہ محمد و اہلِ بیت محمد کی احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی اور روحانی طور پر آمادہ اور تیار ہے کوشش کریں اتنی بلند سے بلند صلوات علاوہت فرمائیں دعا گوہوں کے خالی کلم یزل آلِ محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کی صدقے سے میرے ازدار بھائیوں کا پرخلوص صفحہ ازا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے تمام ازداروں کا سننے شیعہ احباب کا ذکر محمد و آلِ محمد میں قدم قدم چل کر آنے مالک عبادت میں شمار فرما تمام سننے شیعہ بھائیوں کو پروتگار اسی طرح پس میں اتفاق اتحاد سے مالک رہنے کی توفیق اتھا فرما تمام سننے شیعہ بھائیوں کو قریم اللہ شرع شیعاتین حاصدین مرافقین سے مالک محفظ فرما قریم اللہ ذکر کا صدقہ مرنے سے پہلے چہردہ ماسومین کی زیادت حج پیت اللہ کی ساتھ اتحاد نصیب فرما بیراتر زیوکار بابا سید سلیمان شاہ صاحب کو مالک وارث اتحاد فرما قریم اللہ جنجین حباب نے ہمارے ذکر میں جو جو دویں لگائی ہیں علی محمد ذاتی صدور ہے مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت اتحاد فرما ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور رجل فرما ہم امام کی زیادت قابل بنا دعاوں کی قبولیت کیلئے سارے کوشش کریں بہاوازِ بلن صلواتِ اللہ فتف الرحمن اجازتہ بات شروع کی جائے کافی صاحبان تشریف فرما ہیں پچھلے سردار جہاں جہاں تک بھی نوکر کی آواز جارہی ہے میرا ایک فکرہ وصول کیجئے جتنے دیر بھی میں آپ کے ساتھ محبِ گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محبِ مرقض فقط اور فقط ذکرِ محمد و آلِ محمد ہونا چاہیے بابا جی اجازتہ سرکار ہر بندہ ایک بات کروں گا پھر اپنے موضوع کی طرف کیونکہ جو بات میں اب کرنے لگا ہوں وہ وقت کی ضرورت ہے بازار کی مجلس ہے اور ہر بندہ سلمان شاہ جی ایک کوشش کرنے میں مصروف ہے وہ کوشش کیا ہے با جان کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم ہو جائے ہیں ایسی ہے نا سرکار اگر کوئی اس گلی کا بڑا بندہ ہے تو وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میری گلی کی جو فضاء ہے میری گلی کا جو امن ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے قائم ہو جائے ہیں پچھلے سردار بھاجن اگر اس کو علاقے کا بڑا بندہ ہے تو وہ یہ کوشش کر رہا ہے بابا جی کہ علاقے کا من قائم ہو جائے کوئی لاہور کا بڑا بندہ ہے تو وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے لاہور کا امن قائم ہو جائے فران شاہدی ہر بندہ یہ کوشش کر رہے میں مصروف ہے کوئی اپنے گھر کا بڑا ہے تو وہ یہ کوشش کر رہے میرے گھر کا امن قائم ہو جائے کوئی خاندان کا بڑا ہے تو وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بابا جی خاندان کا امن قائم ہو جائے یہ سارے کوشش کر رہے ہیں امن قائم نہیں کر سکتے تو سوال پر افتخار و شریعت وہ نے آتا ہے یہ بڑھ سرے ممبر یہ کیا کہہ دیا کہ کوشش ہے امن قائم نہیں ہو سکتا تو امن قائم کب ہوگا سارو تھا سننشیہ بھائیو امن اس وقت قائم ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے قائم بنا کر بھیجو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جو قائم کے رئیہ تو ہر ہاتھ بلن ہونا چاہیے ہاتھ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت قائم ہوگا ہائے ہائے جب اس بادشاہ عضلی کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے قائم زمانہ بنا کر بھیجا ہے تواجو حاصل ہوگئی اب آبا جی جو حکم ہے اس کی تعمیل میں تین شابان پچھلے سردار جو سائبان آپ ساتھ بیٹھے ہیں سہارے کے ساتھ اور یہ بات بزرگوں کی چھٹی ہے لیکن جوانوں کو چھٹی نہیں ہے کیونکہ باو جی جسے علی کا سہارہ ہو دیوار کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی ہاں تو صفیہ عضا پہ بیٹھیں گے تو شوار ہوگا سر اٹھاؤ تین شابان مرشد دعا فرمائی سرکار تین شابان اور چار ہجری ایک منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں خیرات حاصل کرنے کے لئے تین شابان اور بھائی چار ہجری ظاہری طور پر ظاہری طور پر حسین بادشاہ نے اپنا پہلا قدم اس زمین پر رکھا اللہ اکبر اللہ اکبر ظاہری طور پر پچھلے سرداد بزرگوں حسین بادشاہ نے اپنا پہلا قدم سرکار اس زمین دھرتی پر بابا جی رکھا دس محرم ایک سٹھ ہجری حسین بادشاہ اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے سنیے گا حسین تین شابان چار ہجری کو آئے دس محرم بابا جی ایک سٹھ ہجری باجان حسین دنیا سے بزرگوں چلے گئے لاہور والوں حسین بابا جی دنیا میں آئے تو بھی ایک مجرم کو معافی ملی نہیں پتا نہیں پتا جس کے سینے میں علی حبب بندہ بیدار ہو جو بندہ حسین کی ایسا ناس کا مقروض ہے وہ اتنا بولے کہ پتا چلے کہ حسین والا میرے سامنے تجری فرما ہے تین شابان چار ہجری فران شاہ حسین بادشاہ اس دنیا میں آئے تو بھی ایک مجرم کو سرمان شاہ جی ماتے ملی دس محرم ایک سٹھ ہجری حسین اس دنیا سے جانے لگے تو بھی ایک مجرم کو علیہ السلام بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے آپ کو لیکن جو نہیں پہنچا تنہا نہیں چھوڑنے لگا تین شابان حسین دنیا میں آئے تو بھی بھائی ایک مجرم کو معافی ملی دس محرم ایک سٹھ ہجری سلوات پڑھ لیں بلندہ دس محرم ایک سٹھ ہجری حسین بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے بابا جی حسین آئے تو بھی ایک مجرم کو معافی حسین اس دنیا سے یوں جانے لگے تو بھی ایک مجرم کو علیہ السلام بنایا لاہور والو بات آگے ہے ایک مجرم عرش کا تھا آواز کھوڑنا بھائی جان اس کی ایک مجرم بابا جی بھائی جان عرش کا تھا ایک مجرم فرش کا تھا دونوں جہانوں کے مجرموں کو معافی دے کے حسین نے کائنات کے ہر گناہگار کو یہ پیغام دے دیا کہ چاہے مجرم عاشقہ ہو یا فرش کا دونوں جہانوں کو بخشنے والی ذات حسین کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا انہیں مشکل کو شائع لی یا انہیں مشکل کو شائع لی دونوں جہانوں کو بخشنے والی ذات بابا جی حسین بادشاہ کی حسین آئے تو بھی ایک مجرم کو معافی ملی حسین جانے لگے تو بھی ایک مجرم کو اللہ سلام بنائے آواز باجن اس کی کھول دیجئے توجہ ہے سرکار توجہ تھوڑی سی چاہیے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اسی لئے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں تھوڑا یا انہیں مشکل صدہ سلامت رہیں اچھا جی صلیح علیہ محمد اچھا جی عالم ایک بات میں کہنے لگا بابا جی عالم ذر اول کی پروردگار نے ایک اعلان کیا باجن پروردگار اس کو بند کر دو میں تو کہتا ہوں اللہ نے ایک اعلان کیا کوئی ہے سنیے گا جو گناہ گاروں کو خریدے اللہ اکبر اللہ اکبر جو بندہ گناہ گار ہے اس سے اپنا اتصاب بابا جی خند کرنا چاہیے پھر وہ حسین کے احسانات بھی اتنا بولے کہ اس کے ہر گناہ ماف ہو جائے اللہ نے کیا اعلان کیا ہے کوئی جو باجن گناہ گاروں کو خریدے لیا قرآن میرے سر پر رکھ بابا جی آدم سے لے کر اور سرکار محمد مصطفیٰ تک سارے نبی موجود ہیں اور سارے خاموش فکر آگے ہے جو بندہ پہنچیں گے وہی بندہ بولے گا بابا سلمان شاید مجھے حرمت سادا کی قسم ہے میں جوٹ بابا سیدہ کونین میری شفاعت کی نہ فرمائے جب سارے نبی لاہور والوں خماش ہو گئے وہاں پر آپ کا اور میرا مرشد حسین آگے بڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حسین بابا جی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے بروردگار سنیے گا ہائے ہائے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں میں قلہ قافی ہاں اب سنیے گا یہ ذہن میں رہے گے تو اگلا فکر آپ کو زیادہ آسان لگے گا میں قلہ قافی ہاں جب سارے نبی خاموش ہوئے حسین بادشاہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے بروردگار گناہ گاروں کو خریدنے کے لیے تنہا حسین قافی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی مشکل کو شاہد تنہا تنہا حسین قافی ہے آگے بات ہوتی ہے سلمان شاہ نے فقط بازار سے اپنے ایک صافہ خریدنا ہو نا سرکار تو ہر طرف سے دیکھے گا صافے کو پلٹ پلٹ کے ساری اس کی نکریں دیکھے گا کورنر دیکھے گا کہیں اس میں کھول کے دیکھے گا کہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو ایک سو دو سو روپے کا صافہ خریدنا ہے نخرے کیا ہیں کہیں اس میں عیب نہ ہو کہیں اس میں کوئی نقص نہ ہو اللہ نے کیا اعلان کیا ہے کوئی جو گناہگاروں کو خریدے جب سارے نبی خاموس ہوئے حسین نے کبروردگار حسین موجود ہے آگے بات بابا جی ہوتی ہے قیمت کی صافہ خریدنا ہے رومال خریدنا ہے تو ہم سو روپے کہ اس نے ہمیں قیمت بتا اس رومال کی تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے یار تھوڑی سی تو ریائد کر دے مارا جی بندہ میں تھوڑے سے چھوڑ دو دس بیس روپے بابا جی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ایسے اثر کار اللہ نے اعلان کیا اللہ ہوروالو ہے کوئی جو گناہگاروں کو خریدے حسین کا پروردگار تنہا حسین کافی ہے اب اللہ نے کہا حسین اگر گناہگار خرید رہے ہیں تو قیمت کیا دے گا حسین کا پروردگار قیمت تیری مرضی کی فکریں بھی پڑھوں گا چیرے بھی دیکھوں گا جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ بلند ہونا چاہیے تاکہ کہ گناہ ماس ہو جائے پروردگار کینے میں قبر حسین ہے اور بندہ حسین کے حسین کا مقروض ہے اور بندہ پیدار ہو کے نوکر کے فکریں وصول کریں پروردگار قیمت تیری مرضی کی قیمت تیری مرضی کی سلمان شاہ اب ہر گناہگار کو ہر قیمت فران بھائی خریدا ہے آپ کے اور میرے مرشد حسین نے آپ کے اور میرے مرشد حسین نے یعنی ہر گناہگار کا مالک حسین ہے ہر گناہگار ملکیت ہے آپ کے اور میرے مرشد حسین کی تو نوکر آپ کا یہ جملہ لاہور کی دھرتی پہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا آواز خداوندی آئے کہ یہ بندہ گناہگار ہے اٹھاؤ جہنم میں پھیکو یہ بندہ گناہگار ہے یہ بھی جہنم میں جائے گا یہ بندہ گناہگار ہے جہنم میں جائے گا وہاں پہ آپ کو میرا مرشد حسین آگے بڑھ کے کہی یہ بندہ گناہگار کا مالک حسین ہے پھر حسین کی مرضی جنت بھیجے حسین کی مرضی جہنم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آئیل مشکل کو شاہر حسین کی مرضی کتنا بڑا قریم ہے حسین کتنا بڑا لج پال ہے حسین کتنا بڑا بابا جی جو فقط خاک دے تو شفا دیتا ہے ضروری نہیں ہمیں ہر بات پر زور لگاؤں تو آپ بولیں جو بابا جی فقط خاک دے تو شفا دیتا ہے ایک آیت ہے میرے سامنے کیونکہ زیادہ تر معتمی ہیں بابا تو میں اپنے مذہب کی وقالت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہے تو یہ قرآن کی آیت مگر حقیقی طور پر یہ سنشیہ بھائیو ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے ہے قرآن کی آیت مگر حقیقی طور پر بھائی جان ایک نبی کی سرکار مانگی ہوئی دعا میں فورا نبی کا نام بتاؤں آپ نے سر بھی نہیں ہیلانا میں اس کی بابا جی تھوڑی سی نشانی بتاتا ہوں تاکہ دعا دعا سبحان اللہ کی اندر کا خطیب بھی مطمئن ہو جائے تاریخ والے سنی شیعہ بریلوی چکڑالوی مزی تیہتر فرقے کے علماء مرد جمعان بھوڑے بچے جس نبی کو کشتی والا نبی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلال نبی صاحب صفی نام زمانت کے ساتھ تاریخ کے جملے کہنے لگا ہوں تین نام تاریخ نے اس نبی کے لکھے کتنے تین کون کون سے عبدالجبار عبدالسطار اور عبدالغفار کتنے مجلس حسین ابن علی در سے حسین ہے بچوں کو بات یاد رہے گی تو پھر ہمارے آنے کا فائدہ ہے ورنہ بانی سے پیسے لیں ہم ایسے شور شراب کر کے چلے جائیں تو آنے کا فائدہ نہیں کتنے نام تین عبدالجبار عبدالسطار اور عبدالغفار سنیش یا بھائیو یہ جو نو ہے نو یہ اس نبی کا لقب ہے نام نہیں اس نبی کا باجان بابا جی لقب نام نہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے سر اٹھاؤ سوچنے کی بات یہ ہے آخر فران بھائی عبدالجبار عبدالسطار یا عبدالغفار نبی نو بنا تو بنا کیسے فکریں بھی پڑھوں گا چہے بھی دیکھو گا بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے سنی ہے سنی رہے اہل حدیث اہل حدیث رہے میں کسی کے مذہب کو نہ چھڑنے آیا ہو نہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لئے یہاں پہ کھڑا ہو بابا جی سو نہ فرمائے جب بھی اسلام کی خاطر تبلیغ کی خاطر تحبید کی خاطر اللہ یہ نبی بازار میں جاتا ہے امت ظلم کرتی ہے امت تشدد کرتی ہے امت استعمداد کرتی ہے امت کے ظلم اور تشدد کے خلاف اللہ کا یہ نبی بازاروں میں گلیوں میں چوکوں میں ظلم کے خلاف لوہا پڑھتا تھا اللہ اکبر میں تاریخ پڑھنے لگا میں تاریخ پڑھنے لگا بازار میں تاریخ پڑھنے لگا ظلم کے خلاف بابا جی نوہا پڑھتا تھا نہ سننے گے تو مذکر مسائح پڑھ 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 چلا جاؤں گا حیصر کا ظلم کے خلاف کیا کرتا اپنے اس نبی عبدالجبار کا یہ نوہا پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا نوہ اللہ اکبر پیدار ہونا پیدار ہونا اس کا نام ہی بابا جی کیا رکھ دیا نوہ اب نوہ کہتے ہے ظلم کے خلاف نوہ پڑھنے والے کو جتنے پچھلے کنات کے سامنے کڑے ہو میرا فکر مسئل کرنا میں آپ کو توفہ دینے لگا ہوں نوہ کہتے ہیں ظلم کے خلاف نوہ پڑھنے والے کو کافر ہم ہیں مشرق ہم ہیں غالی ہم ہیں جو زمین پر پہلا پہلا صاحب شریعت نبی ہے وہ حضرت نو علیہ سلام ہے جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہی سے نوہ کی ابتدا ہے اللہ اکبر اللہ ہم یا علیہ مشکل کشا آخری بات ذکر ماں صاحب سنیے گا جہاں سے شریعت کی ابتدا وہی سے نوہ کی ابتدا جہاں سے شروع کیا وہی پر ختم کرنے لگا ہوں اچھا نو تبلی کرتے امت پتھر برساتی اتنے پتھر برستے اللہ کس نبی پر شبیدر سے آئے گی اتنے پتھر برستے اللہ کس نبی پر اللہ کا یہ نبی مجھے دیکھیں گے سر کا اللہ کا یہ نبی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے چھپ جاتا چھپ جاتا اللہ جبرائیل سے کہتا جبرائیل جیرہ زمین پر میرا نبی بسم کی طرح پتھروں کے نیچے تڑپ رہا ہے جلدی سے زمین پر جا میرے نبی کے اوپر سے یہ پتھر ہٹا اپنے نوری اور کافوری پر میرے نبی کے زخموں پر مز کر میرا نبی تندرست ہو جائے گا میرا نبی صحتیاب ہو جائے گا پر نبی کے زخموں پر بھائی مس کر تندرست ہو جاتا نبی صحتیاب ہو جاتا نبی ٹھیک ہو جاتا سی وں کو کافر کہنے سے پہلے جا کے تاریخ کے فکر پر جو نبی کو شفا دے اسے فرشتہ کہتے ہیں جو فرشتوں کو شفا دے اسے حسین ابن علی سبحان اللہ سبحان اللہ حدو جی حیل علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ محمد بس بس بہت دیر ہو گئی جتنا بھی پڑھا نا وہ آپ کی خاطر پڑھا لیکن جو بی بیاں شام سے آتی ہیں نا جزاک اللہ یہ وہ مقدرات اسمت بی بیاں ہیں ماتمیوں سیزادوں میری ماں بہنوں یہ وہ بی بیاں ہیں جو سب سے پہلے آتی ہیں سب سے بعد میں جاتی ہیں بی بی کے محمل تا یار میں دو جولے کہنا چاہتا خبار جی تو اترات ہو گئی اور غریبوں کے جنازے کو اکثر دیر ہو جاتی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آپ کے حائے قبول فرمائے مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے ہر عزادار پہ واجب ہے کہ حسین کی غربت پہ اتنی حائے ضرور بلند کرے کہ ساتھ والا مومن عزادار اس کی حائے ضرور سنے اور اس کی حائے کا گواہ بن جائے سارے ایک مردبہ حائے ضرور کرنا عزادار آنے امام مظلوم کربلا دو چار جملے باو جی غربت حسین کی کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی باو جی عرض کی ہے کہ تین شہادتیں ایک مولا امام حسین علیہ سلام مولا علی اکبر بادشاہ اور مولا عباس بادشاہ یہ وہ شہادتیں ہیں ام آتمیوں ان کی شہادت مکمل وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک ان کی مکمل شہادت ماتمی وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے ان کی شہادت وہ سنیں جو سننے کے بعد مر جائے اسے جینے کا کوئی حق حاصل نہیں کہ حسین بھی سنیں اور زندہ بھی رہے سجاد مولا ساری زندگی بابا جی خون روتے رہے اور جب جانے لگے اس دنیا سے رو کے کہتے مولا حسین ماف کرنا جو آپ پہ رونے کا حق تھا وہ سجاد ادا نہیں کر سکا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آپ کی حائے قبول فرمائے دس محرم دو جملے کہنے ہیں ہمت ہی نئی طاقت ہی وہ دن بابا جو اکبر کی آذان سے شروع ہوا اور حسین مولا کی نماز پہ ختم ہو گیا میں نے پڑھ لیا آپ نے سر لیا سیزادہ مجھے معاف کرنا میں بابا جی ایک فکرہ بدل کے کہتا ہوں یہ کوئی آنگ دن نہیں ہے وہ دن ہے میں ماتم کی دعوت دینے لگ جس کی آنکھ عشق بار نہیں ہوئی آپ ماتم کی دعوت ہے وہ دن ہے دس محرم اکست ہجری جو اکبر کی جوانی سے شروع ہوا حسین کے بڑھا پیپے جزاک اللہ سبحان اللہ مولا آپ کی قبول فرمائے مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے ہائے کر کے رونے والو حسین کی قربت میں مومن کے آنسوں کی قیمت ہوتلا رہا ہوں جب کسی مومن کا آنسوں اس کی آنگ سے نکلتا ہے میں آپ کو منت کر کے حسین کا ذاکر ہونے کی عزیت سے کہتا ہو کبھی بھی اپنے رومان سے اپنی روتاری ہوئی ہوتی ہے مومن کے درمیان پھرتی رہتی ہے جب کسی مومن کا صبح وجی اس کی آگ سے نکلتا ہے اکلو کی زخم پہلو والی بیٹی محمد کی اپنی چادر تطہیل سے مومن کے آنکھوں کو ساز کرتی ہے علماء نے لکھا پھر اس چادر کو حسین کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن دو زخم ایسے ہے جو آج تک ٹھیک نہیں ہوا ایک زینب کی چادر کا زخم دوسرا اکبر کی جوانی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ شرما کے نہ رونا شرما کے نہ رونا ذکر حسین میں آوازیں بچا کے نہ جانا مولا آپ کی آوازوں پہ رہن فرمائے مولا آپ کی آوازوں کو حسین کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار فرمائے ازاد ہر بندہ ہائے کرتا ہے بابا جی وہ دن جو اکبر کی جوانی سے شروع ہوا کتنا پڑھ لوں گا میں حسین کتنا آپ سن لیں گے رونے والوں حسین تھا حسین کا علی اکبر اور جتنا پیارا تھا اتنا مشکل سے اترا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہر بندہ سینے پہ ہاتھ اکبر کی جوانی کا حسین کا قاسم پامال ہو گیا غربت کی نگاہ سے حسین نے چاروں طرف دیکھا قاسم نظر نہیں آیا میں نہیں گا بس میں آپ ماتم کی دعوت دینے لگا ہوں حسین کے اسغر نے تین سے پانی پی لیا میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا حسین کے مہمان مارے گئے حسین کے نادان مارے گئے حسین کے دوست مارے گئے ہروں نے وروں جب کوئی نہیں رہنا حسین کا اب حسین نے چاہا کہ میں بھی میدان کے جانے بجاؤ ازدر حسین مولا خیمے سے سید ایسے باہر نکلے جیسے گھروں سے جنازے نکلتے ہیں میری جلد میں پڑھ دکھو آپ برداش کا سکو میں آپ کو ماتم کی تاوت دینے لگا ہوں ایسے باہر نکلے جیسے گھروں سے جنازے نکلتے ہیں جب میں کہوں گا تو سواری آئے گی آپ جو ہے توجہ مسائب کی طرف رہنی چاہیے ازدر حسین خیمے سے باہر آئے یا دیکھتے کیا ہے رونے والوں کہ سجا ہوا مرتجز سامنے آیا سیاد کہتے میرا غازی تو رہا کوئی مردوں کا کام ہے تجھے کس نے بتایا کہ زین ایسے رکھی جاتی ہے رکابے ایسے رکھی جاتی ہے جزا اللہ جزا اللہ جزا اللہ یہ حسین کی سواری ہے یہ پہلے مرتجز تھا اور رونے والوں بات میں زلجنہ بنا ہے میں آپ کو کہتو ذرا قریب لے کے آؤ ہر تھار رونے والوں بعد میں زلجنہ بنا سوال کرو زلجنہ کب بنا حسین کو کعبہ بنا کے تیروں کی برسات ہے اور ہر طرف سے تیرہ رہے ہے حسین کے چکر لگا رہا ہے ازاد حسین مرتجز پہ بیٹھے ماتم کرو ہر بندہ سر کا ماتم کرے ہر بندے کا ہاتھ سر پہ ہونا چاہیے ازاد حسین مرتجز کی زید پہ بیٹھے یا گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا یا مرتجز نے چلنے سے انکار کر دیا سید کہتے تو بھی غریب سمجھ کے مجھے چھوڑ رہا ہے رو کے کہتے مولا میں تھکا نہیں ہو میرے پچھلے پہ رکھ کہتی ہے میرے بابا کا گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جا اکتبر گیا واپس نہیں آیا کاسم گیا واپس نہیں آیا مات محسین